آپ کو بتائیں پشاور کے علاقے نوتھا میں سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں شہراؤں کی حالتظار کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہے شہری حقوق خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بات کریں گے کاشف عزیز سے کاشف بتائے گا آخر وہاں پر جو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں کوئی انتظامیہ اس حوال سے ایکشن نہیں لی رہی وہاں پہ عجیب بالکل میں اس وقت پشاور کے علاقے نوتیا میں موجود ہو یہ صوبائی اس حملی کے حلقہ پی کے اکسی کا حصہ ہے یہاں پر سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو جو امین کالونی کا علاقہ ہے وہاں سے لے کر پشاور صدر تک یہ روڈ جو ہے انتہائی مصروف روڈ ہے کوہٹ روڈ اور رنگ روڈ کے زیادہ تربازی رش سے بچنے کے لیے اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر جو سڑک ہے ٹوٹ پوٹ کے شکار کی وجہ سے سامنا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایم پی اے ملک واجد جوتے وہ یہاں کے صوبائی اس حملی کے ممبر تھے لیکن اس روڈ کی حال جو ہے وہ تب سے خراب ہے اس کے ساتھ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سویگیز کی پائپ لائن کے لیے دوبارہ یہاں پر کڑے کیے گئے تھے وہ بھی تحال جو ہے اس کو نہ بڑا جا سکا اور اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں شہری اور اس کے ساتھ یہاں کے باسیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارش کے بعد یہاں پر مشکلات میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور ناکس میٹیریل کی وجہ سے جگہ جگہ سڑک جو ہے وہ گڑوں میں تبدیل ہو چکا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں مختلف جگہ پر مین ہال جو ہے وہ بھی کلے ہے جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے جبکہ یہاں کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ روزانہ دو تین حادثات جو ہے یہ کلے مین ہال اور یہاں پر جو سڑک میں کڑے پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے حکومت سے اور مطالقہ محکموں سے کہ جل سے جل اس سڑک کی تعمیر کی جائے کیونکہ اس سے نہ صرف یہاں پر حادثات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ گرد و غبار کی وجہ سے جو قریبی علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور یہاں پر گلے اور سینے کی بیماری میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے یہ کہنا ہے یہاں کے لوگوں کا تحیی یعنی کہ زل انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سڑکوں کو جلد از جلد بہتر بنا جائے کاشیف عزیزہ پگا کر رہے تھے آپ کا شکریہ باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی